اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں چلی اگلا سوال پڑھتا ہوں اگلا سوال آیا ہے محمد دعا اور یہ ہے آکلینڈ نیوزیلینڈ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ یوٹیوب کے پر کافی چینل ہو رہا ہے وزیبہ بغیرہ کے آجا میں سمجھ گئے آئیے نزدین روڑی زیرہ کے نبات آوزباللہ ملیتانی نسمانہ بیش رالے صدری ویسے لی امری والے لوگ تو تم ملیتانی جا فو کھالی دیکھیں آپ یہ جو سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ یوٹیوب کے اوپر جو ایسے سینکھنوں کے حساب سے کچھ چینل ہو رہا بنے ہوئے ہیں جو وزیفے اور پتہ نہیں کن کن چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں کہ آپ یہ کریں آپ کا یہ کام ہو جائے گا جیسے جیسے رزق کا ہے یا شادی کا ہے یا لب بیک کا ہے یا کسی کا بیڑا گھر کرنا ہے یا کچھ کام سوارنا ہے یا رزق کے لیے جاپ کے لیے بیشمار مسائل ہے جن کے اوپر آیوٹیوب کے جوہو ہے نا کافی چینلز غرا بھرے ہوئے ہیں دیکھیں آہ میں نے اس کے اوپر جبنے ایک آڈیو کا لیکچر بھی شاید یوٹیوب کے اوپر آہ دیا ہوا ہے اور اس میں میں نے یہ بے قاعدہ اس کی اوپر جوہ میں نے بہت سٹروکلی اس چیز کے اوپر میں نے بار پر اس کو میں پرموٹ کر رہ رہا ہوں تھا کہ لوگ اس کو سمجھیں دیکھیں یوٹیوب کے جتنے بھی چینلز ہیں پہلے ہم یہ سمجھیں کہ جتنے بھی یہ یوٹیوب پہ چینلز اس قسم کی چیزیں آہ ویڈیو بنا کے دے رہے ہیں یا آڈیو بنا کے دے رہے ہیں یہ سب حرام ہیں اور یہ جو چینلز بنا کے اپنا کاروبار چلا رہے ہیں جیسے یوٹیوب کی ایڈز کے ذریعے یا گوگل کی ایڈز کے ذریعے سے یہ جتنا بھی رزق آ رہا ہے یہ سب حرام ہے اچھا یہ حرام کیوں ہے یہ حرام اس لیے کہ جتنے بھی وظیفیں ہیں پہلی بات یہ کہ یہ جتنے بھی لوگ بنا رہے ہیں یہ گھر بیٹھا ہے انہوں نے ایک ریزب کا ایک کاروبار شروع کیا ہوا ہے یہ لوگ دیکھیں کسور کس کا ہے کسور ہے پبلک کا کسور ہے اور پبلک میں جو سب سے جو کمزور مہرے ہوتے ہیں یہ زیادہ تر ہوتی ہیں خواتین ہوتی ہیں یا ینگ جنریشنز ہوتی ہیں جیسے موسلی لڑکے وغیرہ اس طرح کرتے ہیں جیسے اگر کسی کسی لڑکے سے شادی کرنا چاہتے ہیں یا ان کا کام نہیں ہو رہا تو یہ اس قسم کے ٹوٹ کے والے رہنتے ہیں کہ کہیں سے کچھ کام آسان ہو جائے اور کچھیں کچھیں وظیفے کر رہے ہیں جن سے یہ ان کا مقصد حاصل ہو جائے دیکھیں یہ جتنے بھی وظیفے ہیں ایک تو یہ بڑی سخت بدات ہے اور اس کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے اور کرنے والا بھی گنے گار ہے ان کی آخرت بھی خراب ہے اور یہ جتنے بھی چینل چنانے والے ہیں یہ ایک ان کا جتنے بھی رزق آ رہا ہے ایڈز کے ذریعہ آ رہا ہے اور یہ اپنی چینل کو بڑھا رہے ہیں اور ہر چینل میں یہ لکھا ہو ہے سبسکرائب چینل پرموٹ چینل اس کا مقصد یہ ہی ہے کہ جتنے ان کے ویورز بڑھیں گے جتنے ویورز بڑھیں گے جتنی پبلک آئے گے جتنی زیادہ پبلک ایڈز کے اوپر کلک کرے گی انہیں سمجھیں کہ پانچ سینٹ یا دس سینٹ یا اپ ٹو ون ڈالر جو ہے جتنا بھی ہے ایک پر ایڈ کے ذریعے ان کو یہ رسیب ہوتا ہے اب پبلک جتنی جتنا زیادہ چینل بڑھتا جائے گا اتنی زیادہ پبلک آتی ہے اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ جو وظیفے بغیرہ ہیں اب اب یہ جو وظیفے ہیں ہے تو سب یہ قرآن بغیرہ یا آیتیں بغیرہ ہیں یا کچھ صورتیں ہیں یا کچھ الفاظ ہیں فور نی اگزامپل آ بتاتا ہوں اس میں کافی چیز جاتی ہیں کہ آپ یہ صورت کو یا یا اس لفظ کو یا آپ اس آیت کو آپ اتنی بار پڑھے ہیں اور یہ تین دن کا کام ہے یا سات دن کا کام ہے گیارہ دن کا کام ہے اور یہ دانی لے کے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اس کا کسی بھی کوئی قرآن اور سنت سے تعلق نہیں ہے ایک تو کرنے والا بھی گنے گار ہے اور یہ جو آہ یوٹیوب کا چینل جالا رہے ہیں یہ سب شائعاتین ہیں انسانوں کی شکر میں ہیں اور یہ انسا یہ جو ہے یہ دین کا بیڑا گھر کر رہے ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالی سورت المائدہ میں آیت نمبر تیر میں اللہ تعالیٰ فرمایا بسم اللہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارا دین کمپلیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اچھا اس میں یہ غلط بات نہیں ہے کہ قرآن کی آیت پڑھنے سے کہ آپ کا کام نہیں ہوگا یا یا قرآن کی الفاظ پڑھنے تو کر لیا تو کیا ہوا اب زیادہ تو لوگ جواب دیتے ہیں کر لیا تو کیا ہوا اب کر لیا تو کیا ہوگا یہ خرابی نہیں ہے کہ آپ نے اگر قرآن کی آیت پڑھی ہے یا اس میں کوئی خرابی ہے آچھا اور کتنی باہر پڑھی ہے اس میں یہ بھی خرابی نہیں ہے خرابی اس میں بدات یہ ہے کہ آپ اس کو اتنی باہر پڑھیں اور اتنے دن تک پڑھیں بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ایک شفا کا ذریعہ بنایا ٹھیک ہے اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو جو آف کورس کہ ایک اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے ٹھیک ہے ہمارا 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 یہ یقین ہے کہ ہم اس میں جو بھی پڑھیں گے ایک شفاعت کا ذریعہ ہے اور اس میں ہمیں ایک شفا ملے گی لیکن یہ جو دین کا بیڑا گر کرنے والے لوگ ہیں یہ سب شیعتین ہیں ایک انسانی شکل میں ہیں اور اس میں جو یہی چیز جو ایک اللہ تعالیٰ کا حلال چیز بتائی ہوئی ہے کہ آپ یہ قرآن کی آیت پڑھیں آپ کا یہ کام ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن اگر اگر کوئی آکے یہ مجھے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس کو تین دن تک کریں گے اور آپ نے یہ چلہ کاٹنا ہے یا تین دن کاٹنے ہے یا آپ نے مسلحے پہ بیٹھنے اتنی تصویہ کرنی ہے اور یہ کرنی ہے یہ سب وہی چیز جو ہے ایک بدد بن جاتی ہے اچھا بدد کیا ہوتی ہے کیونکہ پہلے بات ہے کہ ہم جو قرآن کی آیت پڑھتی ہیں اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے ٹھیک ہے ایک کوئی لیمٹ نہیں ہے اگر یہ لوگ اگر یہ واقعہ ہی اگر قرآن سے ایک شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک بیٹھر میں بتانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے آپ اس کو قسرت سے پڑھ لیں ٹھیک ہے آپ اس کو قسرت سے پڑھ لیں اللہ دلہ شفا دے گا اب اس میں اگر میں کسی کو یہ کہوں کہ آپ نے یہ جو قرآن میں آیت ہے آپ نے اس کو سو دفع پڑھنا ہے اور آپ نے جو ہے وضو میں پڑھنا ہے اور قبلہ کی طرف موں کر کے پڑھنا میں اب یہ جو چیز میں بتا رہا ہوں کہ سو دفع پڑھنا ہے قبلہ کی طرف موں کر کے پڑھنا ہے وضو کی طرف یہ چیز کہاں سی آئی ہے یہ نہ تو پورے صحابہ کے زندگی میں ہمیں ملتی ہے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات دی ہیں یہ ان لوگوں نے خود بتایا اب پرابلم یہ ہے کہ قصور ان لوگوں کا نہیں ہے قصور ان لوگوں کا ہے جو مجبور ہیں اور یہ سہارہ ڈونڈتے ہیں اور یہ جو بے بس اور سہارہ ڈونڈنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ پھر وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید اس سے ہمیں کوش شفا حاصل ہو جائے یہ وجہ ہوتی ہے کہ ہم آپ سمجھیں کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پتایا ہے کہ صورت فاتحہ میں اللہ نے شفا رکھی ہے بیمار کی اوپر ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کو جتنی بار مرضی پڑھیں یا پانی پر دم کر کے بیمار کو دیں یہ ٹیک ہے سب چیز جائد ہے اگر میں کسی کو یہ کہوں کہ یہ صورت فاتحہ ہے آپ نے اس کو پچاس بار پڑھنا ہے اور پچاس بار پڑھ کے آپ نے اسے انہانا بھی ہے اور اس کو پینا بھی ہے اور اسے یہ کرنا ہے اور قبلہ کی طرف ہوں کر کے کرنا ہے وضو کی حالت میں کرنا ہے سونے سے پہلے کرنا ہے یہ جو میں نے ایکسٹر بچ میں چیزیں ایڈ کی ہوئی ہیں یہ ہوتا ہے دین میں جو جو میں فنڈمنٹلز ہوتی ہیں اس میں بدل پیدا ہو جاتا ہے اور یہ جتنے بھی چینلز میں کام کرنے والے ہیں میرا سب سے درخواست ہے کہ کسی کو فالو نہ کیا جائے اور بے شک اللہ تعالی کی یہ خود کتاب جو ہے ایک ایک شفات ہے ٹھیک ہے یہ خود شفا ہے پورا قرآن شفا سے بھرا ہوا ہے بیمار کا علاج ہے اس میں ہر طرح کا علاج ہے لیکن جب اس میں ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو اتنے بار کرنا ہے اور یہ چالیس دن تک اس کا عمل کرنا ہے یا تین دن تک اس کا عمل کرنا ہے یا گیارہ دن تک عمل کرنا ہے یہ چیزیں آپ بالکل نہ کریں اور پبلک سے درخواست ہے ایس چینلوں کو جتنا بھی ہیں ایک تو ان کو بھی روکیں اور یہ جو پبلک کرنے والے ہیں ان سے دعا کی جاتی ہے اللہ تعالی ان کو کے ہدایے دے یہ جو رزق کمارے ہیں یہ حرام کا رزق ہے یہ جتنا یوٹیوب میں یہ جو اپنا چینل چلا رہے ہیں یہ بھی چیز حلال نہیں ہے اس میں دو خرابی ہیں ایک تو رزق بھی حرام آ رہا ہے اور دوسرا اس میں جو سب سے بڑا گناہ ہے جو ایک سمجھیں کہ ایک شراب پینے سے بڑا گناہ ہے وہ گناہ یہ ہے کہ اللہ کے دین ہیں اور ہر روز آپ چینل پورا دیکھیں تو پھارا پڑے ہو اتنے چینلز ہیں اتنے سینکڑوں کے ساب سے چینلز ہیں کوئی کہہ رہا ہے یہ کرو کوئی کہہ رہا ہے وہ کرو یہ ٹوٹکا کرو کہ آپ کی شادی ہو جائے گی یہ ٹوٹکا کرو تو آپ کے دشمن کا بڑا گھر ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے دین کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ کے رکھیں پانچ وقت کے نماز پڑھیں اپنے آپ کو حرام سے بچائیں اور اللہ تعالی دعا سننے والے ہیں سلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ